بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone I hope everyone of you is doing well Well this is part 4 of lecture number 13 of science video series for the preparation of PST and GESD test اگر آپ لوگوں نے ابھی تک بھی پرپیر کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ پڑھنے والے ہیں class 7 science کا chapter number 1 جس کا نام ہے human organ system اس ویڈیو کے outline کچھ اس طرح سے ہے part 4 میں ہم لوگ پڑھیں گے disorders of digestion کے بارے میں جبکہ part 1, 2 اور 3 میں ہم لوگ already human digestive system digestion, types of digestion steps of digestion اور composition of digestive system کے بارے میں details سے پڑھ چکے ہیں so disorders of digestion eating contaminated food may cause damage to our system due to which digestive system does not function properly جب ہم ہم آلودہ کھانا کھاتے ہیں آلودگی سے بھرا ہوا کھانا کھاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا جو system ہے ہمارا digestive system وہ damage ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر پاتا اور ہمارے system کے اندر کچھ disorders کچھ خرابیاں آ جاتی ہیں digestive system جب خراب ہوتا ہے کے اندر جب disorder آتا ہے تو اس کی کچھ disorders وہ یہ ہیں ایک ڈائریا food poisoning vomiting ulcer constipation obesity and malnutrition ڈائریا اور constipation کے بارے میں بک میں ڈیٹیل سے پڑھایا گیا ہے تو اس کے بارے میں مہاگے پڑھیں گے food poisoning یعنی کے بدہزمی جب ہمیں ہوتی ہے vomiting ulty k ulty ulcer then obesity یعنی کے motapa and malnutrition یعنی کے جب ہمارے کھانے کے اندر مجھو جو غزائیت ہے nutritions وہ ہمیں اس کی کم ہی ہو جائے سو یہ کچھ disorders ہیں جو digestive system صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آتے ہیں سو ہم لوگ ان میں سے دو ڈائریا اور constipation کے بارے میں پڑھیں گے ڈائریا loose motion is medically termed as ڈائریا loose motion like everybody knows اس کا medical term ہے ڈائریا جو ہماری ڈائریا والی نالی ہے یعنی کہ ہم alimentary canal کہہ رہے ہے اس کے اندر اگر کھانا یعنی small intestine سے large intestine میں اگر بہت زیادہ تیز move کرنے لگ جائے downwards تو وہ ڈائریا کا سبب بنتا ہے اور یہ ایسا کیوں ہوتا ہے یعنی کہ وہ fast کیوں ہو جاتا جو ہم پانی پیتے ہیں یا جو پیتے ہیں اگر اس کے اندر مائک اور گنیزم ہیں کوئی living organisms مائک اور گنیزم ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے لیکن اگر اس پانی میں وہ ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو digestive system کی نالی ہے اس کے اندر سے کھانا جلدی جو ہے وہ ڈاؤنورڈ جو وہ move کرے گا یعنی کہ ڈیجیسن بہت زیادہ تیز ہو جائے جس کی وجہ سے وہ ڈاؤنورڈ جلدی move کرے گا it might also occur because of abnormal secretion of juices ہم نے part 1 2 3 میں ڈیٹیل سے پڑھائے کہ کون کون سے juices ہیں کون کون سے enzymes ہیں جو ہمارے خانے میں ملتے ہیں stomach کے اندر کون سا آتا ہے gastric juice جیسے small intestine کے اندر جب کھانا پہنچتا ہے تو اس کے اندر بھی bile اور دوسرا pancreatic juice اس کے اندر mix ہو جاتا ہے اگر یہ بہت زیادہ آجائے body water جس کو ہم dehydration کہتے ہیں and salts اب جب diarrhea ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ dehydration ہو جاتی ہے یعنی کہ انسان کے جسم پانی ہے وہ اس کی کمی ہو جاتی ہے پانی کی اور salts کی کمی ہو جاتی ہے this loss disturbs the normal body functions consequently the person feels weak اس کی وجہ سے لگ جاتا ہے اب constipation کے بارے پڑھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم لوگ دیکھیں گے کہ diarrhea سے کیسے بچا جائے اور constipation سے کیسے بچا جائے پہلے constipation کے بارے پڑھیں گے it is the reverse process of diarrhea in which the rhythmic action of digestive tract becomes slow loose motion کا opposite ہے وہ constipation جس میں وہاں کیا ہو رہا تھا کہ جو downwards move ہو رہا تھا کھانا ہمارا جو food ہے وہ بہت زیادہ fast تھا اور یہاں پر وہ slow ہو جاتا ہے the undigested food remains in rectum for long period where extra absorption of water occurs ہم نے last والے lecture میں پڑھا تھا lecture number 13 part 3 میں کہ جب کھانا پہنچتا جو undigested food پہنچتا ہے ہمارے large intestine کے اندر تو وہاں پہ اس food میں سے water اور salts absorb ہوتے رہتے ہیں اگر وہ کھانا زیادہ time تک اس large intestine کے part جس کو hem rectum کہتے ہیں وہاں پہ پڑھا رہے گا تو اس کھانے کے اندر سے پانی اور جس کی وجہ سے کیا ہوگا وہ undigested food کافی زیادہ ہر ہو جائے گا اس a result the faces turns into hard mess which are difficult to pass out and cause pain جس کی وجہ سے وہ پاس out نہیں ہو پائے گا انس سے اور ultimately that leads to pain اب سوال یہ ہے کیسے ہم بچیں اس ڈیریا سے اور constipation سے to avoid ڈیریا avoid drinking contaminated water اگر آپ نے ڈیریا سے بچنا ہے تو آلودہ پانی پینے سے بچیں اس کا مطب ہے always use boiled or filter water use properly washed foods and vegetables wash your hands before eating food use properly washed utensils یعنی کہ اپنے برطن چمچ وغیرہ plates وغیرہ ان کو اچھے تھا کہ دھو کر استعمال کریں don't use prolonged improperly stored food زیادہ لمبی time تک رکھا ہوا کھانا جو کہ properly store نہ کیا گیا ہو اس کو نہ کھائیں اس کی وجہ سے ڈیریا ہو سکتا ہے constipation سے کیسے بچا جائے ڈرینک large amount of water کیونکہ یہ اس کا opposite ہمارے پاس melon ہے berries ہیں یہ fruits ہیں کچھ ایسے اور اگر ہم بات کریں vegetables کی تو اس کے اندر پیز مٹر جو ہوتے ہیں ان کا استعمال کریں پوٹیٹوز کا استعمال کریں لیکن سکن کے ساتھ بغیر سکن کے ساتھ استعمال کریں ان کے اندر ہوتے ہیں dietary fibers جس کی وجہ سے constipation ختم آج کی ویڈیو پر سمجھے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ